چودری شہباز بابر صاحب آپ نے مریم نواز کا جو طریقہ کار ہے سیاست کا آئے آئے نو پاکستان مسلم لیگ اس کو انڈورز کرتی ہے کچھ ہلکے کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اٹلیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو انڈورز نہیں کر رہی بلاول کے آج بیان اور اس کے بعد اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو ڈسکے کے الیکشن دوبارہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے جی اگل تو بسم اللہ الرحمن محسن بھائی میں یہ کہوں گا جو میڈم مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے ان کا جو طرزہ جو سیاست ہے اسی وجہ سے پی ڈی ایم کی وجہ سے ان کی طرزہ سیاست کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ریڈیس چلی پورے پاکستان کے اندر جلسے ہوئے پورے پاکستان کے اندر انہیں جلوس کیے پورے پاکستان کے اندر مومن چلی اور پورے پاکستان کے لوگوں کے اندر گھر گھر جا کے ایک جو شعور دیا ہے جو یہ بتایا گیا ہے یہ کہ ایمان خان صاحب کی جو چور حکومت ہے بیکار حکومت ہے ناکار حکومت ہے یہ یہ کہ نلائکوں کا ٹولہ کٹھا ہوا ہے اور جو کہ اپنے ہر بات کے وہ یوٹن لیتی ہے لوگوں کے گھر کر جا کے بات پہنچائیے وہ بھی صرف مرین نواز کے جو ان کا سیاست ہے اس وجہ سے پہنچائی گئی ہے اور اب یہ بات کر رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ مرین نواز اگر شباز صاحب جیل میں تھے اور حمدہ صاحب جیل میں تھے تو پیچھے مرین نواز صاحبہ ہی تھی جو انہیں پارٹی کو لیڈ کرنا تھا اب دیکھ حمدہ صاحب باہر آ گئے ہیں اللہ کا شباز صاحب باہر آتے ہیں تو ظاہری بات ہے شباز شریف صاحب جب پارٹی کے وہ پریزنٹ ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ آگے آئیں گے فیصلہ کریں گے اور میں جو برزی بات کریں مرین نواز صاحبہ ہوں شباز صاحبہ ہوں حمدہ صاحبہ ہوں مگر سیاست وہی ہوگی جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے اور اسی کے پر آگے سیاست چلیں گی ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہے